بات کریں گے سارک سمیلن سے جوڑے بھی خبر کی پاکستان نے اگلے مہینے اسلام آباد میں ہونے والے سارک شکر سمیلن کو استقید کر دیا مہارہ سمیت پانچ دیشوں کی اور سے سارک سمیلن کا بہشکار کیے جانے کے بعد پاکستان آخر کار گھٹنوں کے بل آ گیا پاکستان نے شکروار کو اعلان کیا کہ سمیلن فیلال استقید کیا جارہا ہے اور نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا شکروار نے شکروار کو یہ سارک سمیٹ میں شامل نہیں ہونے کا فیصلہ کیا اور اس سے پہلے بھارت، بانگلہ دیش، بھٹان اور افغانستان بھی اسلام آباد میں ہونے والے سارک سمیلن میں جانے سے منع کر چکا ہے اوڑی اٹیک کے بعد بھارت نے پاکستان پر آتنکواد کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگاتے ہوئے سارک کی بیٹھک میں شامل ہونے سے منع کر دیا تھا دراصل بھارت کے سارک میں شامل ہونے سے انکار کرنے کے بعد ہی کئی دیشوں نے بھارت کا سمورتن کرتے ہوئے اسلام آباد کے سمیلن میں شرکت کرنے سے منع کیا لیکن شرلنکہ کا سارک میں نہ جانے کا فیصلہ ٹھک اس وقت آیا ہے جب شرلنکہ کے پی ایم رانیل وکرم سنگھے بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں بتا دے آپ کو کچھار سے چھے اکٹوبر کو شرلنکہ کے پی ایم بھارت میں ہوں گے ادھر اسلام آباد میں ہونے والے سارک شکر سمیلن کے سگیت ہونے کے بعد رکشہ بھی سگیوں سے لے کر سیاست داؤں نے اپنی الگ الگ پرتکریہ آئے دی ہیں کیا کہا ہے انہوں نے یہ آپ کو سنٹھا یہاں تک میرا خیال ہے ساکھ تو ختم ہو چکا ہے ساکھ اگر ہوگا تو بغیر پاکستان کی ہوگا پہلے سے ہی کافی ملک جیسے ہندوستان بھٹان بنگلہ دیش نیپال افغانستان یہ سب کہہ چکے ہیں کہ ہم ساکھ میں نہیں آئیں گے ابھی شرلنکہ نے کہہ دیا ہے اب اچھا ہے صرف مالدید مالدید بھی بہت جلدی یہ کہہ دے گا اور ساکھ پاکستان میں نہیں ہو سکتا ہے ساکھ پاکستان میں نہیں ہو سکتی ہے یہ ایک حقیقت ہے پاکستان کو ماننی پڑے گی i think pakistan today is doing exactly opposite to that and they are promoting terrorism they don't want technology they don't want to put down the terrorism in that atmosphere where is the point of holding Sark that too in the land of pakistan i think that is the right thing to be done by all the states and that shows that you know the the world is moving سارک سمیت کو پانچ دیشوں نے بھارت کو ملا کر بائکاٹ کیا ہے اور سب کے سب آتنکواد کو کہہ کر اس سمیت کو پاکستان کی جس پرکار کی بڑھاوہ دے رہی ہے آتنکواد کو اس کو لے کر بائکاٹ کیا ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے چہرے پر ایک آتنکی کا جو تھپا ہے یہ پوری طرح پورے وشو کے سامنے یہ پاکستان ایک سمجھتا ہوں چکا ہے سارک جو ہے وہ دم توڑ چکا ہے اور یہ بھارت کی ایک کوٹ نیتک جیت ہے کہ پاکستان میں سارک سمجھلن نہیں ہو پایا سارک میٹنگ میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کی گلتی ہے اس کا ایک ثبوت ہے دیکھیں سری لنکا نے بھی سارک سے اپنے آپ کو ویڈرو کر لیا ہے تو سارک لگ بھگ پوری طرح سے فیل ہو گئی یہ میٹنگ یہ حالات جو بھارت اور پاکستان کے درمیان آج بنے ہیں اور جس طرح کا ایک ٹینشن ماؤنٹ ہوا ہے اس سے ظاہر ہے کہ دوسرے تمام مددے جو ایجنڈے جو سارک میں یا کہیں اور چلچہ میں آنے تھے وہ سب پیچھے رہے ہیں